موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیراعظم اور وزیراعلا خیبر پختون خان نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران صوبائی بجٹ اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اظہار رائے کا حق دینے اور آئندہ انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے منعقد کرانے کے لیے پر رزم ہے قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کی خواہش مند ہے اور الیکشن کے متعلق اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کے مشوروں کا خیر مقتم کرے گی امریکی فوج نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں جاری جنگ میں طالبان کی حالیہ کامیابیوں کے تناظر میں وہاں سے انخلاق عمل کو سست کر سکتی ہے خبروں کی تفصیل خبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے وزیراعظم عمران خان سے آج اسام آباد میں ملاقات کی ملاقات کے دوران فائنانس پل میں صوبائی بجٹ اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر بات چیت کی گئی ملاقات کے دوران کوہستان اور داسو میں سیاحت کے فروغ اور دوسرے منصوبے بھی بات چیت کا حصہ رہے وزیر اطلاعات و نشریات چہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور اگلے انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے لیے پرعظم ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں انتخابی عمل میں شفافیت یقینی بنانے کا بہترین ذریعہ ہیں اور جو مشینیں پاکستان استعمال کرنا چاہتا ہے ان میں بیلٹ کا کاغذ اور الیکٹرونک ٹریل بھی شامل ہوگی فواد چوہدری نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ متعارف کروانے کے لیے پرعظم ہے تاکہ وہ ملک کی قومی قیادت منتخب کرنے کے عمل میں شریک ہو سکیں انہوں نے کہا کہ کابینہ نے پاکستان بھر میں غیر قانونی قبضہ خوروں سے سرکاری ارازی باگزار کروانے کے لیے پابلک پروپرٹی انکروچمنٹ پل کی بھی منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ اجلاس میں لگزمبر کے ساتھ دوہری شہریت کی بھی منظوری دی گئی ہے اور اب پاکستانی شہری لگزمبر کی شہریت بھی اختیار کر سکتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت پر تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ اسے نظام کے لیے بھی مصبت کردار ادا کرنا چاہیے قومی اسمبلی میں آج بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وفاقی وزیر نے ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اور عدالتی اصلاحات سمیت مختلف امور پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کی تجاویز کا خیر مقدم کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرونک مشینوں کا استعمال یقینی بنانا ہوگا پاکستان اور تاجکستان نے دو طرف مفادات کے لیے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اعادہ کیا ہے یہ اتفاق رائے آج دو شموے میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر محید جوسف اور تاجکستان کی سلامتی کامسل کے سیکریٹری نصر اللہ محمد زودہ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا حکومت نے ہماری مذہبی ثقافتی اور معاشرتی اقدار کے پیش نظر ملک میں حقوق نصوان کے تحفظ اور جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے جامع قانون سازی کی ہے یہ بات موسمیاتی تبدیلی کی وزیر اور تاجگل نے پالیمانی سیکریٹریز ملکہ بخاری اور کمل شوزب کے ہمرا آج سے پہل اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی سے خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے متحرک کیا ہے اور وزیراعظم عمران خان خواتین کے حقوق کی فراہمی کے ذریعے انہیں صحیح معنوں میں خود مختار بنانے کے لیے پرعظم ہے امریکی فوج نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری طالبان کی حالیہ فتوحات کے پیش نظر افغانستان سے انقلاق عمل سست کیا جا سکتا ہے پینٹاگون کے ترجمان نے کہا مکمل انقلاق 11 ستمبر تک مکمل ہونا ابھی باقی ہے لیکن اس کی رفتار میں تبدیلی ہو سکتی ہے پاکستان سپر لیگ کے آج رات ابو زہوی میں کھیلے جانے والے میچ میں اسلام آباد کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا میچ کی فاتح ٹیم ملتان سلطانس کے خلاف فائنل کے لیے کوالفائے کرے گی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوکے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی